اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں فرینڈز میں ہوں مصطفیٰ فارم ایسی چینل سے آج اس ویڈیو میں میں بہت اچھی ٹیبلٹ لے کر آیا ہوں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں ریلیکسن ٹیبلٹ کے بارے میں ریلیکسن ٹیبلٹ کی ان مسائل میں استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے فرینڈ مکمل انفارمیشن جاننے کے لیے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی انفارمیشن آپ سے مصنا ہو ریلیکسن ٹیبلٹ 3 امجی پر بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں برو میزی پام 3 امجی پایا جاتا ہے یہ میکٹر فارما کمپنی کی پروڈیکٹ ہے اگر ہم اس کے ایک پیکجنگ کی بات کریں تو اس کے ایک پیک میں 3 سٹریپس ہوتی ہیں ہر سٹریپس میں 10 ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیشن سٹور سے بہت آسانی مل جائے گی ہم بات کرتے ہیں ریلیکسن ٹیبلٹ کا استعمال ہم کن مسائل میں کر سکتے ہیں ریلیکسن ٹیبلٹ کا استعمال ہم پریشانی اور ٹینشن میں کرتے ہیں یعنی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے ڈر ہے یا خوف ہے تو اس کنڈیشن میں آپ ریلیکسن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی وجہ سے رات میں نیند نہیں آ رہی آپ سٹریس کا شکار ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس صورت میں آپ ریلیکسن ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں فرینڈز ریلیکسن ٹیبلٹ ایک نشاور گولی ہے اس کو نیند نہ آنے کی اس صورت میں بھی استعمال کر جاتا ہے یاد رہے ان سب کنڈیشنز میں ریلیکسن ٹیبلٹ کی لو ڈوز استعمال کرنی ہے یعنی پریشانی، ڈر، خوف اور نیند کا نہ آنا وغیرہ کی صورت میں آپ نے ریلیکسن ٹیبلٹ کی لو ڈوز استعمال کرنی ہے اور نہ ہی اس کو لانگ ڈوریشن کے لیے استعمال کرنا ہے آپ نے صرف لیکسن ٹیبلٹ کو دو سے چار ہفتے تک استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس ٹیبلٹ کا استعمال بند کر دینا ہے فرینڈ ہم نے اس ٹیبلٹ کے فائدے تو جان لیے اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ سار میں درد محسوس کر سکتے ہیں آپ لیزی ہو جاتے ہیں یعنی کہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہر وقت گنودگی چھائی رہتی ہے یہ اس ٹیبلٹ کے نقصانات تھے ویوورز اب ہم جانتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے یہ ٹیبلٹ بچے استعمال نہیں کر سکتے بچے یہ ٹیبلٹ بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے جن لوگوں کو سانس لینے میں مسئلہ درپیش ہے وہ لوگ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو فیپڑوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے وہ مریض جن کو جگر کا مسئلہ درپیش ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کو بی پی کا مسئلہ ہے وہ بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے فرینڈ ساب سے ضروری اور اہم بات میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر حضرات کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ویوورز یہ تھا ریلیکسن ٹیبلٹ کا مکمل ریویو اگر آپ ایڈیسن کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں ویوورز اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے مصطفیہ فارمیسی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویوورز میں نے پریویس ویڈیو ہائی کروم پلس کے اوپر اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن بوکس پہ دیا گیا ہے اوپر آئی بٹن شو ہو رہا ہے آئی بٹن پر کلک کریں اور میری ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ